کیسے ایک معمولی چور کو فیرون کی لاش تک رسائی ملی یہ سن اٹھارہ سو اکتر ہے مصر کے ایک شہر الغورنیا میں احمد عبد الرسول نامی شخص رہتا تھا یہ شخص چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا نوارداد چوری کرتا تھا اس کا کام ہی یہی تھا کہ یہ مصر میں بنے ہوئے پیرامیڈز کو ڈھونڈے ان کے اندر جائے ان کے اندر سے نوارداد چوری کرے انہوں کو آگے بھیج دے یہ ایک دن دریائے نیل کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا اس کی نیت چوری گی تھی اچانک اس کو ایک خوفیہ رستے تک رسائی مل گئی یہ وہ رستہ تھا جس پیرامیڈ کے اندر فیرون کی لاش ممی بن کر دفن تھی جسے ہنود کر دیا گیا تھا اور وہ اس پیرامیڈ میں دفن تھی وہ پیرامیڈ آدھا زمین سے باہر تھا آدھا زمین سے اندر تھا یہ اس خوفیہ رستے کی کھدائی کرنے لگا اور کھدائی کے دوران ہی اسے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا بعد ازہاں میصر کی حکومت نے اس خوفیہ رستے کی کھدائی کو جاری رکھا اور اس طرح بیس سال مسلسل محنت کرنے کے بعد اٹھارہ سو اکانوے میں وہ پیرامیڈ کے درمیان پہنچ گئے اور وہاں پر انہیں بہت ساری ممیاں ملی ان ممیوں کے درمیان ایک ایسی بھی ممی تھی جس کے سینے کے اوپر فیرون کا نام لکھا ہوا تھا پورے مصر میں بھونچال آ چکا تھا اس ممی کو نکالا گیا اور پھر اسے میوزیم کے اندر رکھا گیا اس کی شناخت کیسے ہوئی یہ بڑا ایک دلچسپ عمر ہے اور اس کی شناخت کرنے والا سائزدان اسلام قبول کر گیا تھا موسیقی